وہ ہے جہیز سامین اکرام ایک بیٹی جب جوان ہوتی ہے اور ایک گریب باپ ایک مجدور باپ اپنی بیٹی کی شادی کے رشتہ کے لیے دھوپ میں صبح ناستہ کر کے نکلتا ہے اب وہ اپنی بیٹی کی جوانی جب اپنی آنکھوں سے وہ باپ دیتا ہے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے رشتہ تلاس کرنے جاتا ہے صبح ناستہ کیا دوپہر کا کھانا نصیب ہوا کی نہیں نصیب ہوا باپ سام کو جب گھر واپس لوڑتا ہے وہ بیٹی سمجھدار ہو گئی ہے وہ بیٹی جوان ہو گئی ہے اس کے پاس اتنا عقل ہے وہ بیٹی جب اپنے اس باپ کے چہرے کو دیکھتی ہے تو وہ بیٹی سمجھ جاتی ہے کہ میرا باپ مایوس ہو چکا ہے اس دھوپ کے موسم میں میرے باپ کے چہرے کو دیکھ کر پتا چل گیا ریستہ نہیں ملا صرف اس وجہ سے کہ میرے باپ کے پاس اتنے سارے پیسے نہیں ہیں کہ میرے جہیج میں دے سکے بیٹی جب رات کے وقت کروٹیں بدلتی ہے جب وہ سو دی ہے تب اللہ سے وہ شربسی کرتی ہے کہ اے مولا اے اللہ میری جوانی کو دیکھ کر میرا باپ پریشان ہے اللہ یہ معاصرہ یہ ظالم معاصرہ میرے باپ کی نید کو میں میری باپ کی نید کو چھن لیا ہے جو کل تک میری باپ میری خسی کو میری حسی کو دیکھ کر مسکراتا تھا آج وہی ہمارا باپ میری جوانی کو دیکھ کر سو نہیں سکتا وہ بیٹی مجبور ہو جاتی ہے راتوں کو اللہ سے سرگوتی کرتی ہے کہتی ہے اللہ یہ ظالم معاصرے کو مت چھوڑنا اللہ ان ظالموں کو مت بخصنا یہ معاصرہ یہ نوجوان میرے باپ کو مجبور کر دیے ہیں تو سامین کرام اس جہید جیسی لانت کو ہمیں ہٹانا ہوگا اور ہم اپنی زندگی کو اسی طریقے سے اپنائیں جس طرح نبی کا طریقہ تھا